نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالو کونو حودن او نصارہ تحت دو مسلمانوں کے خلاف یہودی اور عیسائی متحد ہو جاتے تھے لہذا یہودی اور عیسائیوں نے یہ کہا کہ بھائی ہو جاؤ یہودی یا عیسائی تو تم ہدایت پا جاؤ گے قُل بَلْ مِلَّتَ عِبْرَاهِيمَ حَنیفَةَ اے نبی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے تو اختیار کیا ہے عبراہیم علیہ السلام کے طریقے کو حنیفہ جو بلکل یکسو تھے بلکل یکسو کہ ہر معاملے میں اللہ کی محبت کو ترجیح دینی ہے وَمَا كَانَ مِنْدَ الْمُشْرِقِينَ عبراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے یہ صند اللہ قرآن مجید میں بار بار عبراہیم علیہ السلام کو دیتا ہے کہ انہوں نے شرک نہیں کیا بہت مشکل ہے شرک سے بچنا براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے حوض چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر ہیں عبراہیم علیہ السلام پر جب بھی کو آزمائش کا وقت آیا انہوں نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو ترجیح دی اور دنیا کی ہر محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کیا یہ ہے شرک سے بچنا یہ ہے توحید کی روش فرمایا عبراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے قولو یہ یوں کہو آمنا باللہ ہم امان لائے اللہ پر وما انزلہ الینا اور اس کلام پر جو ہمارے طرف نازل کیا گیا وما انزلہ الی ابراہیم واسمائیل واسحاق ویاقوب والاسبات اور ہم امان لائے اس کلام کی طرف جو نازل کیا گیا اور اس کلام پر ایمان لائے جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور جو کلام کے دیا گیا انبیاء اکرام علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے ہم ان انبیاء میں سے کسی ایک کو بھی جدا نہیں کرتے ہم تمام کے تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں ونہنو لہو مسلمون اور ہم اس اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ دِحْتَدَوْ اور پھر اگر وہ اسی طرح سے ایمان لائیں جس طرح سے مسلمانوں اور تم ایمان لائے ہو تو پھر وہ ہدایت پر آگئے یعنی ہر نبی کو مانیں عیسائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام پر ایمان لائیں یہودی حضرت عیسیٰ کو بھی مانیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی مانیں لیکن اگر وہ اس دعوت کو قبول نہیں کرتے تو پھر وہ ہدایت پر نہیں ہیں ہدایت پر وہ یہ ہے جو تمام انبیاء کو مانیں جو تمام انبیاء کو نہیں مانتا کسی ایک دبی کا بھی انکار کرتا ہے وہ کافر ہے وہ گمراہ ہے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ دِحْتَدُوْ تو پھر اگر وہ ایمان لائیں اسی طرح جیسے مسلمانوں تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پر آگئے وَإِنْ تَوَلُّوْ اور اگر وہ رخ پھیر لیں اس دعوت کو قبول نہ کریں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق تو پھر جان لو کہ وہ زد میں ہیں فَسَيَقْفِيْكَهُمُ اللَّهُ تو پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف سے ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہے اللہ ان سے بدلہ لے لے گا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ اللہ سب کو سننے والا اور سب کو جاننے والا ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ موسیقی